مرحبا علی نبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد صحب سیدنا و مولانا محمد مہدن الجود والعطاء والکرم صلاة والسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اسخابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ برادران اسلام آج مجھے تھوڑا سا کتاب کو بھی بدلنا پڑھا ہے اور موضوع کو بھی کیونکہ مجھے کئی دنوں سے یہ میسج آ رہے تھے پاکستان میں بھی اور کچھ لوگ انڈیا میں بھی جو وارسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی بہت انہوں نے کہا جی کہ آلات دنیا کے اس وقت بہت مشکل ہیں تو علامات قیامت پہ کچھ بیان کریں کیونکہ قرب قیامت کا وقت ہے تو قیامت کی جو جو فتنے ہیں پیش گوئیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اس وقت سے لے کر قیامت آنے تک مسیح کے آنے تک مہدی کے آنے تک دجال کے آنے تک یہ ساری علامات ان علامات کو ایک نشست میں سمیٹا نہیں جا سکتا میری کوشش ہوگی کہ ہم دو قسطوں میں یہ سلسلہ کریں آج کچھ سا بیان کرتا ہوں کچھ اگلے ویک اور کچھ اگر رہ گیا تو اس سے اگلے ہفتے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ ایسے گزرے ہیں جن سے بہت سی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فتنے کے حوالے سے اس زمانے کے وقت کے جو جو ہیں معاملات آ رہے ہیں یہ ہو بہو سارا حدیث میں موجود ہے اور اس میں سر فیرس جو صحابی گزرے ہیں وہ ہیں حضرت عزیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور ان کے مبائز میں بیٹھتے تھے لیکن ان کی توجہ ہے جو ہوتی ہے نا وہ ان خبروں کی طرف ہوتی تھی کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونا ہے اس لیے زیادہ تر آدیث انہوں نے روایت کی ہیں اور بھی آدیث بہت سا ابھی بھی روایت کرتے رہے ہیں لیکن تقریباً دو سو کے قریب روایات ان کی ہیں یہ میرے سامنے کتاب ہے مسند امام احمد بن حمل مسند امام احمد بن حمل یہ ہستی جو ہے محدثین میں بہت کامل ہستی ہے یہ دسمی جلد ہے انہوں نے تقریباً چودہ جلدوں میں جتنے صحابہ جتنی روایات انہوں نے کی ہیں وہ ان چودہ جلدوں میں اکٹھی کر دی کتاب ذرا ملنا مشکل ہے لیکن جنہوں نے کتاب لینی ہوتی ہے وہ اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتے اور لیتے ہیں اب یہ جو روایات میں نکالی ہیں یہ حضرت خزیفہ الیمانی کی ہیں ساری روایت میں پڑھ بھی نہیں سکتا مختصرن سی چند روایت آج بیان کرتا ہوں ترجمہ پڑھ گا تاکہ مضمون کے حساب سے ہمیں کچھ پتا چال گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صاحبی نصر بن آسم کہتے ہیں عدیث نمبر ہے تئیس آزار چھے سو اکتر یعنی کم از کم چالیس آزہار آدیث ایسی ہیں جو مستند ہیں اگر بار بار نہ بھی دورائیں جائیں تو وہ اتنی آدیث جو ہیں وہ ملتی ہیں ویسے آدیث لاکھوں میں ہیں لیکن ان کی لاکھوں کی داد اس طرح بنتی ہے کہ کچھ آدیث بار بار ان کے الفاظ بار بار مختلف صاحبیوں سے ایک مضمون بیان ہوتا ہے لیکن میں آپ کو مختصرا بتاؤں گا کوئی ایسی حدیث دوبارہ نہ بیان ہو تاکہ جلدی سے سمجھے حضرت نصر بن آسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بنو لیس کے قبیلے کے ساتھ یشکری کے پاس آیا ایک ثابی تھے ان سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں ہم نے بتایا بنو لیس ہیں خیر افیت دریافت کی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم حضرت عزیفہ کی حدیث معلوم کرنے آئیں انہیں نے کہا ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ آ رہے تھے کوفہ میں جانور بہت مہنگے ہو گئے تھے میں نے اپنی ساتھی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ سے اجازت لی کے اندر ہوں جب بازار کھل جائے گا تو پھر مسجد میں آئیں گے تو خریدو فراخت کریں گے مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک حلقہ بنا ہوا تھا اور لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے ساکت ہو کے جیسے ان کے ساری کٹے ہوئے ہیں حرکت نہیں کر رہے تھے تو وہ ہر ایک ایک شخص کی بات کو توجہ سے سن رہے تھے میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو میرے پہلو میں ایک شخص کھڑا تھا میں نے اسے پوچھا یہ صاحب کون ہیں اس نے مجھ سے کہا آپ بسرا کے رہنے والے ہیں میں نے کہا جی اس لئے آپ کو پتہ نہیں آپ کوفی ہوتے تو ان صاحب کے مطلق سوال نہ کرتے یہ حضرت عزیفہ بن جمان ہیں رضی اللہ تعالی میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے یہ فرمایا اب سنیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے خیر کے مطلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے مطلق کیونکہ میں جانتا تھا نبی کی صحبت کا اتنا اثر ہے کہ میں خیر سے نکلوں گا نہیں لیکن مجھے شر کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آتا ہے میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا یعنی جو زمانہ نبی کا تھا پوچھا کہ مزیفہ کتاب اللہ کو سیکھو اور اس کے احکام کی پیروی کرو تین مرتبہ یہ فرمایا میں نے پھر وہی سوال دور آیا تو نبی نے فرمایا فتنہ اور شر ہوگا خیر نہیں ہوگا فتنہ اور شر ہوگا تین بار آپ نے یہی فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا سنو اس خیر کے بعد شر ہوگا اور دھوئے پر صلح قائم ہوگی اور گندگی پر اتفاق ہوگا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ دھوئے پر صلح قائم ہونے سے کیا مراد تو آپ نے فرمایا لوگ اس صلح پر دل سے راضی نہیں ہوں گے یعنی یہ صلح بھی دنیا کی ہوگی دین کی نہیں ہوگی ایسی صلح ہوگی کروانے لوگ ہوں گے جس کے پیچھے خیر نہیں ہوگی اور بندے مجبوراً کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں اور کوئی چارہ نہیں دوسری بات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا میرے اور آپ کے درمیان سوال و جواب ہوئے تو آقا کریم نے فرمایا ایک فتنہ ایسا آئے گا یہ قیامت کے قرب کی اب کی علامات ہے ساری جو اندہ اور بیرہ ہوگا جو فتنہ آئے گا وہ اندہ اور بیرہ ہوگا اس پر جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے لوگ مقرر ہوں گے اب تھوڑا سا آپ گوھر کر لیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہے اور ہو رہا ہے ہے ازافہ تنہیں اب عزیفہ کو آپ فرما کہا رہے ہیں کہ اگر وہ زمانہ آ جائے جب دوئے پر سلح ہوتی ہو ناحق حق بنا دیا جائے جوٹ سچ میں تمیز نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے ہے عزیفہ اگر تمہیں اس حال میں مرو کہ تم نے کسی درخت کے تنے کو اپنے دانتوں کے تلائی دبا رکھاؤ یعنی اب ایسے حال آ جائیں تو اور باتیں بھی ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ کسی درخت کے تنے کو دانتوں سے دبا لو کوئی بندہ کھینچ کے کسی فتنے کی طرف کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرو یا ان کے ساتھ مل جاؤ یہ ہے قدیس چلیے آگے دیکھئے اسی اطراف کی میں دو تین حدیث آپ کو بیان کروں گا پھر آگے چلیں گے حضرت عزیفہ صحیح مروری ہے ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کریم آقا نے فرمایا میں نہیں جانتا میں تمہارے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا لیکن اس کے بعد اس میں دیکھیں پیروی کن کی کرنی ہے اللہ نے یہ بابوب نے یہ بھی بتا دیا کہ کن کے پیچھے چلو گے سنیے آپ نے فرمایا میرے بعد ان دو آدمیوں کی پیروی کرنا ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے عمر فاروق الفاظ موجود اور فرمایا امار کے طریقے کو مضبوطی سے سامنا یہ امار بن یاسر صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی عاشق اور مولا علی مشکل کشا کے ساتھ رہے اور ان کی طرف سے لڑتے ہوئے ہی شہید ہوئے پیروی صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کی کرنا اور امار کے طریقے کو پکڑ کے رکھنا اور عبداللہ بن مسعود تم سے جو بیات بیان کرے اس کی تصدیق کریا کرنا یعنی یہ ہیں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول جو کہ ہماری فقہ کہ جو امام ابو عنیف کفی یہ ان کے دادا استاد ہیں ان کی فقہ ان سے ملتی ہے اور ان کے مطلق نبی نے فرما دیا کہ جو بات وہ کر دیں اس کے پیچھے چلنا یہ بھی قیامت کی علامات اب ایک اور بات کہ نبی اچھا اس علامات قیامت کے اندر ایک اور قدیس آگی وہ اللہ کا مابوب دعا کر دے خیر و برکت کی تو وہ دعا ان کی اولاد میں کیسے جاتی ہے سنیے حضرت عزیفہ سے مربی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے لیے دعائے خیر و برکت فرماتے تو اس دعا کے اثرات اسے اس کی اولاد کو اور اس کے پوتوں کو پہنچتے کتنا بڑا اجاز ہے اگلی حدیث جو اسی قسم کی ہے کہ حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے مطلق بتا دیا تھا اور اس کے مطلق کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ نہ لی ہو البتہ یہ بات ہے جو میں پوچھ نہ سکا کہ اہل مدینہ کو مدینہ سے کون سی چیز باہر نکال دے گی کہ ایک فتنہ ایسا بھی آئے گا کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے شہری باسیوں کو بھی فتنہ باہر نکلنے پر برگور کر دے گا نہیں جی اگلی حدیث دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مستند مطبر اور لازم ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خوف والی ہیں اب یہ حدیث سنیں حضرت عزیفہ رضی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس خوز کوسر پر کچھ میرے ساتھی ایسے بھی آئیں گے کہ میں دیکھوں گا لیکن جب وہ میرے پیش ہوں گے تو انہیں میرے سامنے سے اٹھا لیا جائے گا کہ میرے سامنے سے اٹھا لیا جائے گا میں ارض کروں گا ارشاد ہوگا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدتیں یاد کر لی کیا کیا نئے طریقے یاد کر لی اگلی حدیث یہ حضرت سلمان العاشمی سے کہ وہ حضرت عزیفہ سے مروی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں مج محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ عمر بالمعروف کرتے رہو یعنی اچھائی کا حکم دیتے رہو اور نئی انل منکر کرتے رہو برائی سے روکتے رہو ورنہ اللہ تم پر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ پھر تم کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرے گا یہ بھی قیامت کی علامت ہاں جی اگلی اسی انہی صحابی سے روایت حضرت سلمان سے حضرت عزیفہ سے مروی نبی کریم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے امام کو قتل نہ کروگے جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے امام تمہارا استاد تمہارا رہبر سب سے پہلے تم اس کو ماروگے یہ قیامت کی علامی اور آپس میں تلواروں سے اصلوں سے لڑنے لگوگے اور تمہاری دنیا کے وارث یعنی تمہارے دنیا کے کاموں کے جو سربراہ ہیں وہ تمہارے بدترین لوگ ہوں گے اچھے لوگ اٹھ جائیں گے برے لوگ تمہاری لیڈری کرنے شروع کر دیں آگے حدث نابدر رزاکس ان سے روائد حضرت عزیفہ سے مروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک آپ نے کوئی واقعہ ایسا نب چھوڑا جو بیان نہیں کیا کھڑے کھڑے سب بیان کیا جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا جو بھول گیا سو بھول گیا اور میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جو میں بھول چکا ہوں لیکن جب وہ سم نے آتی ہے تو مجھے یاد آجاتی ہے یہ اگلی حدیث یہ حضرت محمد بن عبداللہ بن الزبیر ابو نعیم سے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی بیعت اقبا میں شریک ہونے والے ہیں ایک صحابی کے درمیان ان کی کوئی معمولی تقرار ہوگی دیکھیں آج کے لوگ چھوڑیں اس وقت کے صحابہ جو تھے ان میں بھی منافقین تھے جن کی نشاندہ ہی کی گئی تھی اور اللہ کے معبوب کیا بتا رہے ہیں یہ ذرا غور کرنی ہے اس بات میری ایک صحابی کے درمیان معمولی تقرار ہوگی جیسا کہ عام لوگوں میں ہو جاتی ہے انہوں نے پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ بیت اقبا میں شریف کونے والے لوگ کتنے تھے حضرت عزیفہ سے کہا گیا آپ بتائیے انہوں نے فرمایا ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ چودہ آدمی تھے اور اگر آپ میں سامل ہو اس میں تو داداد پندرہ ہو جاتی ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں ان میں سے بارہ آدمی دنیا کی زندگی اور گواہوں کے اٹھنے کے دن اللہ رسول کے لیے عطاب جانگ ہو گئے اندر سے کچھ اور تھے باہر سے کچھ اور تھے اللہ کے محبوب نے انشائنگ ہی کھر دی اگلی عدیف اب ایسی میں ایک دو چہرہ حدیثیں بتاؤں گا تاکہ آپ اس کا یہ خوش خبری کی بات دعزین میں رکھ لیں نبی کریم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اپنی زندگی اسی اقرار پر ختم کر دے تو وہ جنت میں جائے گا صرف ایک کلمہ اور آگے چلیے اور جو شخص رضائع الہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لے اس کا اختتام ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا تیسری بات جو شخص رضائع الہ کے لیے کسی مسکین کو صدقہ دے دے اور اسی پر ختم ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے گا حضرت اعظیفہ سے روایت ایک مرتبہ مجھ سے میری ماں نے پوچھا کہ تم نبی کریم کے ساتھ کب اسے وابستہ ہو میں نے کہا اس کا اندازہ نہیں بڑا وقت گزر گیا تو وہ مجھے سخت سست اور برا بلا کہنے لگی کہ تمہیں اتنا پتہ بھی نہیں میں نے ان سے پیچھے خدمت میں حاضر ہوا نماز مغرب پڑی پھر عشاء پڑی آپ واپس جانے لگے تمہیں پیچھے ہو لیا رستے میں باتیں کرتے رہے کرتے کرتے آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا پوچھا کیا بات ہے کیوں آ رہے ہو میں نے پورا واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو معاف فرمائے یہ کریم آقا کی شان اور ان کا انداز لطف عطا ہے اب دو چار عدیثیں اور اسی حوالے سے آگے سے میں لے رہا ہوں تاکہ مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے یہ کم از کم دو سو آحادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ایسی ارشاد فراہی جو کہ قابل تحسین حضرت عزیفہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پاس آئے ان کا کہنا ہے کہ کل گزشتہ جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو صحابہ سرکرام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے فتنوں کے مطلق کس کو زیادہ علم ساقبہ ایک بار کہنے لگے ہم سب نہیں سنا ہے حضرت عمر نے فرمایا شاید تم وہ فتنہ سمجھ رہے ہو جو آدمی کے مال اور گھر والوں سے مطلق ہے صحابہ نے قرض کیا جی ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے اس کے مطلق نہیں پوچھ رہا اس کا کفارہ تو نماز روزہ اور صدقہ سے بن جاتا ہے میں ان فتنوں کے مطلق پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے نبی کا ارشاد سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا وہ فتنہ بتاؤ جو سمندر کی موجوں دریا کی طرف آئے گا اور ہر چیز کو بہا کے لے کے جائے اس پر لوگ خاموش ہو گئے میں سمجھ گیا ابو عزیفہ یہ معنی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے چنانچہ میں نے ارز کیا کہ میں نے سنا وہ ارشاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عزت عمر نے فرمایا تو سناو میں نے ارز کی دلوں کے ساتھ فتنوں کے ساتھ پیش آیا جائے گا ایک بندے کو بندے کے ساتھ محبت ہوگی بظاہر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تیرا سنگی ہوں ساتھی ہوں لیکن دلوں میں نفاق ہوگا دلوں میں پڑی نفرت جو ہے وہ اس کی وجہ سے فتنے سے پیش آئے گا اس بندے کے ساتھ ایسے پیش آئے گا جیسے دوست کے سامنے کسی چٹائی کو پیش کیا جاتا ہے اس زمانے میں چٹائی ہوتی تھی جو فور جس کو کہتے ہیں تنکوں کی بڑی ہوئی وہ وہ کیا ہوتی تھی دیکھیں جو دل ان سے نامانوس ہوگا اس پر سفید نکتہ پڑ جائے گا اس کی طرح جب اس کے سامنے فتنے جائیں گے تو جو فتنوں کو جاننے والا ہوگا یا نا جاننے والا ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے دلوں پر کیسے اثرات ہوں گے فتنوں کے یہ بتا پر ایک سفید نکتہ پڑ جائے گا اور جو دل ان کی طرف مائل ہوں گے اس پر کالا نکتہ پڑ جائے گا حتیٰ کہ دلوں کی دو صورتیں ہو جائیں گی ایک سفید جیسے جیسے چاندنی ہو اسے کوئی فتنہ زمین آسمان کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور دوسرا ایسا کالا سیاہ جیسے کوئی کٹورے کو اندہ کر دے اور اتھیلی پھیلا دے ایسا شخص کسی نیکی کو نیکی اور کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا سوائے اس چیز کے جس کی طرف اس کی خواہش کا میلان ہو یعنی وہ ایسی چٹائی ایسا کالین اس کے سامنے آ جائے گا کہ بس اللہ کی طرف سے ہدایت کے رستے بند ہو جائیں گے اور کچھ پہ کھل جائیں گے جن پہ کھل جائیں گے ان پہ اس کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا جو بند ہو جائیں گے انہیں صرف اور صرف اپنی خواہش نفس یاد رہے گی اللہ کا عمر اور قانون یاد نہیں رہے آخری حدیث میں بیان کرنے لگاؤں پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکس جو اے اگلا وہ کروں گا میں انشاءاللہ عزت سلیم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 عزیفہ بھی موجود ہم اکٹھے ہوگے جنازے کی طرف چلے کسی مومن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 ساتھ تھے جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 قبر کو بار بار دیکھنے لگے اور فرمایا کہ مسلمان کو قبر میں ایک مرتبہ بیچا جاتا ہے کٹے آ جاتا ہے قبر اچھا ہے اب آگے سنیں جس سے اس کے سارے بوجھ دور ہو جاتے ہیں سنیں آپ قبر میں جاتے ہیں یہ ایک سیپل ہے اگلا سامنے بعد میں سمجھاؤں تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ قبر میں جب مسلمان کو ایمان والے کو لٹایا جاتا ہے تو قبر ایسے اسے بیچ دی ہے اب وہ بی جنا ہے جب ہی لگانا پیار سے قبر اس کا استقبال کرتی ہے ملتی ہے کیوں کہ بندہ مٹی سے پیدا ہوئے جہاں سے پیدا ہوا وحات اور مٹی انشان کی ماں ہیں ماں جیسے بیٹے سے ملتی ہے قبر ایسے اسے ملتی ہے جب ملتی ہے تو مل کے ایسے چھوڑ دیتی ہے جب چھوڑ دیتی ہے تو جو قبر ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جا یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ ہے اس قبر کی حقیقت ایمان والے کے لئے اب آگے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتا دوں کہ کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کافر کو وہی قبر بیجتی ہے اور کافر کی قبر کو آگ سے بر دیا جاتا ایک طرف مومن مومن کی قبر فراخ کیوں جب وہ اسے گلے لگاتی ہے تو اس وقت پھر فرشتہ بھی آکے تین سوال کرتا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کون سا ہے اور تُو نے کس نبی پر ایمان لائے ہے ان تینوں باتوں کا جواب دے دیتا اللہ کی طرف سوکم ہوتا کہ اب تُو سو جا میٹھی نین اچھا یہ یاد رکھیں قبر کی زندگی بردہ کی زندگی نہیں اس کو کہتے ہیں برزخ عالم برزخ برزخ کہتے ہیں ہجاب پردہ اب اس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا مسجد کے حال میں کون بیٹھ ہے ہمارے اور ان کے درمیان تین چار دیوارے ہیں موجود وہ بھی ہیں ہم بھی موجود ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیا گفتگو کا نہیں پتا قبر کی زندگی کو یہ نہ سمجھے کہ وہ مرگے مٹی ہوگے نہیں کافر ہوگا تو آگ سے برا جائے گا اس کا مطلب مرا تو نہیں مرے کو آگ سے مطلب ایک زندگی تھی پہلے جب اللہ نے پیدا کیا ارواہ کو ساری سامنے رکھیں وہ زندگی ارواہ اپنے پاس رکھ لیں اب اپنے پاس روحیں رکھ کے ساری یہ کٹھی پیدا ہوئیں اب جیسے جیسے دنیا میں آنے کا حکم ہوگا امر ہوگا اس روح کو ماں اور باپ کے اختلاط سے ملنے سے ماں کے پیٹ میں جسم کی صورت میں دے دیا جاتا ہے ایک زندگی وہ اب ایک زندگی ماں کے پیٹ میں آگی ٹھیک ہوگیا اب یہ زندگی جب اس عالم دنیا میں آئی تو دنیا کی زندگی میں بدل گئی وہ عدل کی زندگی عالم ارواہ کی زندگی جیسے یہاں عذاب سواب ہوتے ہیں جزا صدا ملتی ہے اللہ کی طرف سے قبر میں بھی ملے گی اب قبر میں لمبی زندگی سون ہے ہزار ہا سال آخر ایک دن وہاں سے بھی اللہ نے صدا ارغنوس کو کہتے ہیں یعنی ایسا ایک مسہور کن صدا اللہ نے اپنے فرشتے کو دی ہوئی ہے وَنُفِقَ فِسُّور زَالِكَ يَوْمِ الْوَعِيد اب یہ آواز تو نکال کیونکہ آج وعدے کا دن نہ آگیا یہ پیدا ہوا دنیا میں رہا قبر میں آیا اب یہ میرے سامنے آکے مجھے احساب کتاب دے گا جب آواز ہوتی ہے تو قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ اٹھ کے باگ پڑتے ہیں اس آواز کی طرف آواز آئے گی میدانِ عرفات سے یہ حج کر کے ہیں نا جو میدانِ عرفات ہے وہ محشر کا میدان ہوگا عرفات کے میں نے پتہ کیا ہے عرفہ پہچانا ہوا وہاں کٹھے ہوں گے اور پھر پہچانے جائیں گے نبی امتیوں کو پہچانے گا اللہ پھر ان کو گناہگاروں کو اور نیکوں کو پہچانے گا اور وہاں اسحاب کتاب ہوں گے گویا یہ زندگی ایسے چلتی چلتی وہاں پہنچی اب وہاں پہنچی تو اصل زندگی طرف واپس چلیں گی روحیں پیدا ہوئیں وہی عروا اللہ کے پاس واپس چلیں گی اب چان کی ساری زندگی پھر بھی زندگی زندگی موت کا تصور وہ نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں ایک اور حدیث سنانے کو دل کرتا ہے تاکہ تھوڑا سا اور ہو کیونکہ اس کے حدیثیں بڑی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کون کون سی آپ کو سناؤ ایک حدیث میں آپ کو دل سناؤ حضرت خالد بن خالد یش کری گفت کہتے ہیں تو ان سے ملا تو وہاں حضرت عزیفہ یمانی بھی موجود تھے میں ان کے قریب گیا تو انہیں کہتے سنا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا تو میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب کلام ہوا تو نبی نے فرمایا سنیں اب کہ حضیفہ ایک ایسا فتنہ آئے جو اندہ بیرہ اور گنگہ ہوگا نقصان پوچھا دیتے ہیں بشمول کسی کچھ پوچھے کے تیرا قصور بھی کچھ ہے یا نہیں نہیں ہر شخص یہ فتن ہے فرمایا اندے بہرے اور گنگا فکرہ ہوگا اور وہ جہنم کے دروازوں کی طرف دکیلنے والے ہوں گے اے زیفہ اگر اس حال میں تم مرو تو خیال رکھنا کسی درخت کی جڑ کو دانتوں میں دبا لینا اس سے بہتر ہوگا کہ تم پیروی کرو اور دیکھو اگر بہت خوف ہو تو اپنا ایمان بچا کے پہاڑوں کی طرف نکل جانا ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا پھر دجال کا ظہور ہوگا داخل ہوگا اور وہ عجر ضائع کرنے والا ہوگا اور وبال پختہ کرنے والا ہوگا اور جو شخص بھی اس آگ میں داخل ہوگا اس کا عجر پختہ اور گناہ معاف ہوں گے یعنی اس کے مقابلے میں دجال کے مقابلے میں دجال جب حملہ کرے گا دنیا پر تو مخلوق کو ایک آگ کا دریاء نظر آئے گا اس کی بزاہ دوسری حدیث میں آگ کا دریاء نظر آئے جب دجال ایک آنکھ والا ہوگا انتہائی بدشکل ہوگا اس کی آنکھ پیشانی پہ ہوگی بس اور کچھ نہیں ہوگا تو وہ دکے لے گا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو آگ کا دریاء ہے ایمان والے اس میں چھلانگ لگا دیں دیکھیں فتنہ کتنا بڑا ہے کہ ایک طرف ایک بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کو مارنے پہ اور اس کا عجر ضائع نہیں ہوگا معاف کر دیا جائے گا اور ایک اور بات سنو اگر تمہارے گوڑے نے بچہ دیا تو اس بچے پر سوار ہونے کی نوبت نہیں آئے گی قیامت آئے جائے گی تمہارے گھر جانوار ہے جانور نے ایک بچہ دیا تمہارے سامنے سامنے دیا اس جانور نے ابھی پیٹ سے باہر نکال کے گرا ہے تو اس کے اٹھنے اٹھنے تک قیامت آ جائے گی تمہیں سواری کا اور اس بچے کا فکر خوف جو ہے وہ بھی لینے کا وقت نہیں ملے گا اس قدر جلدی ہوگی ابھی دل کرتا ہے میرے کیا دور عدیث بیان کو دور عدیر خوف بھی ہیں جو دور احمق بیانی ڈیو حضرت عزیفہ سے ہی مروی ہے ایک مطبع حضرت عمر فاروق کے پاس ہم بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فتنوں کے مطلق باتیں کرنے لگے مجھے ارشاد فرمایا عمر نے تم بتاؤ تم بڑے بات دارو میں نے ارد کی اہل خانہ مال و دولت اولاد پروسی کے مطلق انسان پر جو آزمائش آتی ہے اس کا کفارہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندروں کی طرف اس وقت کیا کریں گے آپ دیکھیں ایک بات خاص بات وہ کہنے لگے حضرت ابو حضیفہ یمانی نے کہا ہے عمر آپ کے اور اس فتنے کے دروازے کے درمیان ایک دروازہ ہے ایک دروازہ حائل ہے حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا تو میں نے ارض کی کہ اسے توڑ دیا جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا اس میں سے کیا بات نکلی بعد یہ نکلی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ان کے ایک غلام ابو لولو نے انہیں مسلح امامت پر شہید کر دیا نماز کے دوران یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا پتہ تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ فتنے میرے کے بعد شروع ہوں گے یا میری حکومت میں شروع ہوں گے تو اللہ کے اس معبوب حضرت عضیفہ نے یہ وضاعت کی کہ فتنے آپ کے مرنے کے وسال کے بعد شروع ہوں گے آپ انہوں نے کہا کہ میرا وسال ہوگا یا مارا جائے گا تو انہوں نے کہا نہیں وہ دروازہ بند نہیں ہوگا توڑا جائے گا یعنی آپ کو شہید کیا جائے گا اور جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو پھر فتنوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے تاریخ سیرت یہ میں آخری بات کر کے ختم کرنا ہوں تاریخ اور سیرت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد شیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مختصر سا دور اور امن دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی حکومت کی کئی سالوں تک مہی اور اس حکومت میں انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا فلسطین اچھا فلسطین کے مطلق بھی علامات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کریں فتح کیا نسرت مصر شام دمشق دنیا ساری جو ہے وہ انہوں نے اخترہ گیا ایک جگہ پہ ایک سمندر آ گیا سمندر آ گیا تو وہاں خالد بن ولید لشکر کے سپائی سال آر تھے انہوں نے ارض کی کہ حضور اگر اجازت دیں تو ہم اس سمندر میں اپنی کشتیاں ڈال دیں اپنے گوڑے ڈال دیں جوان ڈال دیں اور پار چلیں پار جو دنیا ہے اس کو بھی فتح کریں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے منع فرمایا انہوں نے کہا اس میں اماری فوج کو نقصان ہے کہ انہیں گروں سے نکلے ہوئے سال آ سال گزر چکی ہیں یہ شہید ہو جائیں گے ان کے بیوی بچے کدھر جائیں گے اس لیے واپس چلو واپس چلے گے بے شمار فتو آت ہوئی وہ اپنے مزاج کے سخت تھے بہت سخت تھے تو ایسا ہوا کہ ایک یہودی عالم کے پاس جو مسلمان ہوئے تھے ایک یہودی غلام تھا وہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پاس وہ اسلح بناتا تھا چوریاں کھلواریں ذریں اور تیر یہ بنایا تھا اس نے آکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس نے کہا کہ مجھے جو میں کام کرتا ہوں مزدوری کم ملتی ہے انہوں نے کہا کہ کتنی ملتی ہے انہوں نے کہا مجھے دس درم ملتے ہیں تلوار کے اس نے کہا آپ نے کہا کہ تو دن میں کتنی بناتا ہے انہوں نے کہا میں بنا لیتا ہوں پچاس ساٹھ انہوں نے کہا پھر تیرے لیے مزدوری کافی ہے وہ غصہ کر گیا اس نے کہا اچھا پھر میں تیرے لیے کوئی تیار کرتا ہوں خنجر اچھا سا خنجر تیرے لیے تیار کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سمجھ گئے کہ یہ کچھ کرے گا وہ چلا گیا اس نے وہ تیار کیا تیار کر کے پھر اس کو زیر میں بجائے ہو بجاؤ دیا وہ اتنے دن زیر میں پڑا اب زیر سے باہر نکال کو خوش کر لیا اب جو ایسے نوک بھی کسی کو لگنی تھی پھری زخم آتا پھر فجر کی نماز میں آپ نماز پہ پھرے تھے تو مست نبی میں آیا اس نے آکے آپ کو خنجر مارے پیچھے سے دس بارہ مارے تو اس طرح آپ نعیف ہوگے زخمی ہوگے شدید قسم کے تو آپ نے فرمایا کہ وہ فیروز کا غلام ہے اس کو پکڑو باگ گیا اس کو پکڑا گیا اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا وہ پکڑا گیا پکڑ کے ہوتا تو یہ ہے کہ حاکم بدلے لیتے ہیں انصاف کرتے ہیں اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے مار دیا اور اس کے مالک کو بھی مار دیا دو قتل ہوگے اب فیصلہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر وہاں یہ مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوا کہ انہیں تو شہید کیا گیا لیکن اس نے بیٹے نے یہ کام کیوں کیا بیٹا مصر کی طرف باگ گیا یہ فتنوں کے دور سارے وہاں سے شروع ہوئے اور یہ فتنوں کا وہ دروازہ تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر کھلا اور آج تک امت میں باندھی نہیں ہوا فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرْعَابِ ہاں دیکھ آگ گندگی پر گندگی پر گندگی تو آگ ٹھیک ہے نا دیکھ دعا اچھا دعا کبھی بھی کارامد نہیں ہوتا ایسی نہیں دعا جس چیز سے نکلتا ہے وہ چیز کارامد ہوتی ہے دعا کبھی گندگی گندگی جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو انسان تو قابل فخر ہے جانور قابل استعمال ہیں ہماری خوراک ہیں لیکن ان کی گندگی گندگی پر فائدہ یعنی جو دنیا کی گٹیاتری ان چیزیں ہیں نا ہم ان پر لڑیں گے مریں گے ٹھیک ہے لیکن جو اصل چیز ہے اس کی طرف ہمارا خیال نہیں ہوگا نمازوں کا بھی یہی حال ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبوخ میں گئے ایک وہ بھی عدیش آئے گی وہ اگلی دفعہ بیان کر چلیں آج کچھ موضوع کھل گیا ہے تو وہاں آپ نے فرمایا کہ یہ جو آگے چشمہ آ رہا ہے پانی کا اس پر مجھ سے پہلے کسی سابیلی نہیں پہنچنا وہ چشمہ تھا زہریلا اور اس میں پانی بھی بہت کم تھا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اگر کوئی پہنچا تو وہ اپنا ایمان ضائع کرے گا ایسا مت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چشمے پہ پہنچے تو تین بندے پہلے بیٹھے ہوئے پانی پی رہے تھے وہ جو ان کے ساتھ آئے تھے منافقین یہ منافق کچھ وقت بھی ساتھ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جب کہا تھا کہ تم ادھر نہ آؤ پھر تم کیوں پہنچے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دے دل سے معافی مانگی نبی نے اسے معاف کر دیا لیکن جو دو تھے نا ان کا انجام برا ہوا ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ چلنے والے تھے وہ بھی اکثر فتروں میں رہتے تھے لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تھا ان کی صابیت تھی اس لیے اللہ کے معبوب انہیں بچا لیتے تھے ایسا بھی وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ یہ لوگ جو ہیں نا ایسے ہیں یہی حضرت ابو عزیفہ یمانی اور امار بن شاگ یاسر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو منافق کھلے ڈلے پھرتے ہیں اٹھارہ بندے ان کو آپ قتل کروا دیں شہید کروا دیں مروا دیں آپ نے فرمایا نہیں میری امت کے لیے بدنامی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے اصحابہ کو اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی یہ معاف نہیں کرتے یہ ایسا سلسلہ ہے ہماری صفوں میں آج تک چل رہا ہے کافر اتنے نقصان دے نہیں کفار کے لیے چھے آیتیں آئیں منافقوں کے لیے چھے کے بدے آئیں بارہ آئیں اٹھارہ آئیں کہ بھئی ان کو بچو کیونکہ ایک اتہ سدہ انکار کرنے والا انہوں نے کہا جی میرا میں تو مانتا ہی نہیں کہ کہتا ہی مانتا ہوں وہ اندر آ جاتا ہے اندر آ کے آپ کی ہر ہر چیز دشمنوں کو پہ جا جاتا ہے نبی کہتے ہیں ایک صاحبی کو جاؤ فلان جگہ سے قبیلے سے زکاة لے کے آؤ اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ان کی ذاتی دشمنی تھی وہ جاتے ہیں قبیلے کے بار سے ہی واپس آ گئتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے دینے سے انکار کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستہ بیٹھے ہیں کہ جاؤ اب جا کے ان کو کیونکہ زکاة کے منکر جو ہے نا ان سے جنگ کا حکم جاؤ لے اب وہ دستہ نکلا تو آگے سے دیکھا کہ وہ قبیلے کے لوگ زکاة لے کے آ رہے ہیں رستے میں مل گئے انہوں نے پوچھا کہ تم تو انکاری تھے اب کیوں لے کے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بندی کوئی نہیں آیا لینے کے لئے ہم کب انکاری ہیں ہمیں تو اب یہ تھا کہ دیر ہو گی ہے ہم زکاة جا کے خود پہنچائیں یہ منافقت بہت بڑا نقصان دے جو بات کریں سیدھی کریں سامنے کہیں موں پہ کر دیں اچھا ہوتا ہے وہ اس سے بندہ ہوتا ہے کہ بندہ شاید کوئی یہ کڑواں بڑھا ہے یا نہیں نہیں حقیقت سے ہم نے کہیں بیٹھ کے کہیں اچھا اللہ نے جو اپنے حبیب نے جو کچھ ایسا قانون بنایا ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اگلے دس میں آئے گا بات جی الحمدللہ السلام سلامت و السلام حفظ عمری اللہ ان اللہ حسون اللہ نعمال مکین نعمال مہ سمینہ تانو مجوا سلاللہ علاوہ بحیر حجم محمد بالے اللہ